کیا آپ کی دوش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر ویڈیو ہے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکن کو دبانا مت دلئے گا ایک تیز رفتارکار کا بہت ہی خوفناک حادثہ مارننگ واک کے لیے جانے والے تین لوگوں کی ایک ہی ٹیم پر گئی جان جبکہ اس حادثے میں دوسرے دو لوگ ہوئے زخمی ہلاک ہونے والوں میں ایک خاتون انورادھا ان کی معصوم بیٹی ممتہ کے علاوہ ایک اور خاتون قویتہ شامل ہے جی ہاں یہ افسوسناک حادثہ چار جولائی منگل کی صبح سیبر آباد پولیس کمیشنر ایٹ کے نارسنگی پولیس سیشن لیمیٹس بندلہ گڑا جائے ان میں سنسٹی روڈ پر پیش آیا جہاں ایک تیز رفتارکار یہاں سے جا رہی تھی اور پھر ڈرائیور سے بے خابو ہو گئی شاید کار چلانے والا یہ آدمی فل مال اٹھا لے کے تھا ہوگا اسی وجہ سے اس نے سنسٹی روڈ پر حضب روایت مورننگ واک کرنے والے لوگوں کو ٹکر دے دی اور پھر آٹ آف کنٹرول ہو کر یہ کار ایک جھاڑ سے بھی ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں انورادہ ناموالی یہ خاتون اور ان کی معصوم بیٹی ممتہ کے علاوہ ایک اور خاتون قویتہ اسپورٹ پر ہی موت کی نینس ہو گئی جن کی لاشیں تیز رفتارکار کی ٹکر کی وجہ سے جھاڑوں میں تک چلی گئی تھی اور پھر اس حادثے کے فوری بعد کار کا ڈرائیور کار کو چھوڑ کر اسپورٹ پر سے فرار ہو گیا حالانکہ لوگ یہاں پر مورننگ واک میں بزی رہا کرتے ہیں مگر اس خوفناک حادثے نے تو سب کے ہوش اڑا دیئے جس کا سی سی ٹی وی فوٹیش دیکھنے کے بعد تو حیران بھی رہ جائیں گے کیونکہ یہ تینوں لوگ اپنی موت سے بے خبر ہو کر مورننگ واک میں مصروف تھے کہ اسی دوران پیچھے سے آنے والی اس تیز رفتارکار نے بہت ہی بری طرح سے انہیں ٹکر دے دی بتایا جاتا ہے کہ محلوک لوگوں کا تعلق لکشمی نگر سے ہے اور یہ لوگ آس پاس کے رہنے والے ہی ہوتے ہیں حالانکہ معصوم بچی ممتہ کو اس کی ماں انورادہ مورننگ واک پر چلنے سے مسلسل روک رہی تھی مگر موت کا وقت مخرر رہنے کی وجہ سے معصوم بچی ممتہ ضد کر کے اپنی ماں کے ساتھ مورننگ واک پر آ گئی اور پھر اس حادثے کا شکار ہو گئی بعد میں نارسنگی پولیس ٹیشن کی ٹیم اور پھر ٹرافک پولیس کے عملے نے یہاں اسپارٹ پہنچ کر تفصیلی معینہ کیا اور اس سلسلے میں کیس بک کر کے تمام لاشوں کو پوس موٹم کے لیے عثمانیہ ہسپتال کے مرداخانہ منتقل کر دیا موسیقی